ہلو ایرمید how are you all ? hope you are doing very well and welcome to my channel so guys ان میں ڈھانا love story میں بیاست پارٹ پر آپ روگاں نہیں دیکھا تھا کہانو کو بہت زیادہ قصہ جاتا bin پھر سے بیکپیک کرنے لگ جاتی ہے اور ان کو بولتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک منٹ نہیں رکھیں گے میری ماما اگر تمہیں اس گھر میں دیکھنا برداش نہیں کر سکتے اگر تمہیں بکریاں کس گھر سے جاؤ تو میں بھی تمہارے ساہا جاؤں گے ان کو بولتے ہیں کہ جان ریلاکس دیکھو دیکھو میرے پاس سنو ہاں آنٹی کا غصہ ٹھیک ہے یاگر کسی بھی ماں کو اچانک سے ایسا پتہ چلے گا تو وہ ریاکٹ کرے گا تو آنا کہتے ہیں اچھا جی تمہیں مماری سائل لے رہی ہو تمہیں دیکھنے رہا انہوں نے کس طرح سے تم سے بات کیا ہاں بات بات پہ تمہیں وہ ہٹ کر رہا اور مجھ سے یہ چیز بالکل برداشنی ہوتی جیسے بلکہ آنا رونے لگ جاتے ہیں تو انہوں سے آنا کو حق کرتے ہیں مجھ سے دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں کسی ایک کو چوز کرنا تمہارے بس میں ہے اینی اور نائی تم کبھی کر سکو گی اور ای پرومیس کہ میں ایسا سیچویشن ہی نہیں پیدا کروں گی جسے ایسا کبھی ہو گی تمہیں مممہ یا مجھ میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو ای پرومیس دیکھو 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 تم کہہ رہتی نا کہ پرسو جائیں گے پرسو تک روک جاؤ پلیز تب تک میں کچھ کرتی ہوں نا کہ آنٹی ایکسپٹ کر لیں تو انہوں نے بولتی ایسا نہیں ہوگا مممہ کیسے ایکسپٹ پرسو کتنا دن ہے ایک دن میں کیا ہو جائے گا تو انہوں نے بولتی چان ایک دن میں بہت کچھ ہو جائے گا سمجھیں اچھو کے کھول ہو جاؤ گھوسہ مت کرو ہاں چھوڑے کام کرو ایتھر بیٹھو تم اور پانی بلو تم ان میں ایسے بھول کے آنوں کو پانی بلاتے ایتھر بیٹھو چان ایک سب کیسے پہنیز کر لے دیو تمہاں اللہ تمہیں بہت ہرٹ ہو رہے اندر سے اور تم ایسے کیسے ہم مجھ سے برداش نہیں ہو رہی سب تو انہوں نے بجھے چان بولا نا ریلکس ہو جاؤ کسی چیز پر یاکٹ مت کرو کوئی ٹینشن ملو میں ہوں نا اوکے بابو جب تک میں ہوں تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے میں سب ٹھیک کر دوں ہی بولا نا اچھا کول ہو جاؤ اوکے اچھا اور سنوں سنوں تمہیں ٹینشن نہیں لینے نا اوکے اڑھا میں ابھی تمہاری بیٹھ سن دیتا ہوں تو ایسے بول کے آنو کو میڈسن کھلاتے ہیں اسے بلتے چلو آپ سو جاؤ تو آنو کے دن نہیں مجھے نہیں سونا تو انہوں نے بلتے پلیز آنو ایک مجھے حق کر کے سونا مجھے ایسے نہیں سونا تو انہوں پھر ایسے آنو کو ٹائٹلی والا حق کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں دونے سے آنوں کے سے ٹائٹلی حق کیا ہوتا ہے اور اس کی نک پر اس کے فیسار ہوتا ہے اور اس کے سانسے سب بہت دیز سے شریف ہوتی ہیں تو آنہ کبھی کچھ یہ ہے تو اس کے سانسے بہت دیز جریف ہوتی ہے موکو زانب بہت زیادہ گھبرائی ہوتی ہے دونے سے اس کے نک پر انویں کیسے گھتے ہوئی جان تو ہماری سانسے تن دیز کا جڑی ہے ہاں اپنے سانسوں پر کٹھول کرو کے بہت زیادہ دیز ہونی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جان پلیز تم تب ہی ایسی آنا چاہتے ہیں نوکتر فٹن گرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جان میرا خود بھی کٹرول نہیں ہے تو کسی حالات میں کھونا نہیں چاہتی کبھی نہیں تم اچھی سے جانتی ہونا تم سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہو تم سے دور ہونا میرے لئے بہت مشکل ہے میں اپنی سانسوں سانسوں سے دور ہو سکتی ہو جان اپنی سانسوں کو چھوٹ سکتی ہو تمہیں نہیں تو انہوں نے کہتے چھپے سے مت بھولا ایسا کبھی نہیں ہوگا ہاں تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نا اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے کبھی سیپریٹ نہیں ہوگا I promise تو انہوں نے ایسے بلکہ انہوں کو ٹائٹلی حق کر لیتے بلتے ہیں چلو شاہباز آئیس کلوز ہاں میں ہوں نا بابا تم کچھ زیادہ ہی سوچ چھو آنٹی کو اس باتی اچانک سے پتا چلی اس لئے انہیں سمجھ رہایا کسے ریعت کر رہی اس لئے وہ ایسے ریعت کر رہی ہیں انہوں نے کچھ ٹائم دو ہاں ٹھیک ہو جائیں گی چلو آپ سوچاؤ میں ہوں نا ایتر ہوں تمہارے پاس تو انہوں ایسے آنوں کو چھپ کر آتی اور اسے ٹائٹلی حق کر کے اسے سلحہ دیتی ہے تو اس کے بعد سبھا جب آنہ اٹھتی ہے دیکھتے کہ انہوں نہیں ہے تو انہوں نے بہت زیادہ در جاتی ہے وہ فوراں سے پہلے کبر کھولتی ہے اس میں ان دونوں کی کبریں ہوتا تکتی شکر ہے جیسے گہری سانس لیتی ہے اور پھر دیکھتے کہ واش روم کا درہا سبھی کھلا میں واش روم میں بھی نہیں ہے تو انہوں نے اسے باہر آتی ہے کہ انہوں کہاں ہو تم تو جب باہر آتی ہے تو اسے باہر بھی ڈیو لوج میں نہیں دیکھتی تو انہوں نے بہت در جاتی ہے اور رون نہیں لگ جاتی ہے کچھ روتی ہے انہوں کہاں ہو تم تو انہوں نے کچھن سے بھاکیا تھا کہتے کہ کیا ہوا جان طرح ہو تم تو انہوں بہت روتی ہے انہوں کو حکرڑے تھی کہاں گئے جیسے تمہیں رہو کب سے تمہیں ڈho fabric کیوں گئے تم مجھے چھوڑ گیا تمہیں گئے شتے نک коммент میں تو کہیں نہیں گئی میں تو کچھن میں تھی نیوبابو کیا وہاں اتنا کیوں رو رہی ہو تو انہوں نے اتنا روتی ہیں جاناں ہوا کرتے گئی تھی جان میں بہت زیادہ ٹر گئی تھی مجھے لگا تم چلے گئی مجھے چھوڑ کے تو انہوں نے آنا کو ایسے چکرا دیکھتی جان شلیکس میں اپنی جان کو کبھی چھوڑ کے نہیں جا سکتی ہاں اپنے ایسے سوچے بھی کہ ایسے کہاں جاؤں گے میں ہاں میرا دل آپ کے پاس ہے اور بخیل دل کے کوئی انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے کہاں اٹھلیس میں تو نہیں رہ سکتی ہاں تو ایسے ہول گا سنے لگ جاتی ہے تو انہوں نے کہاں میرا چان چھوڑ چھوڑ کے پاس چھوڑ کے چھوڑ کے نگے بابو اب سور ہی تھی ناں تو انہوں نے کہاں مجھے اٹھا دینا چاہیے تھا ناں مجھے بہت رو لیا ہے صبح سے وہ رونا نہیں چاہیے صبح سے وہ تو خسنا چاہیے نا ہاں چلو سمائل کرو سمائل کرو 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 ہاں بس یہی سمائل چاہیے مجھے میری جان کے فیس میں کتری پیاری سمائل ہے ہاں لیکن سمائل باہر باہر بتانی کہاں کہاں وہ جاتی ہے کیاں جانی اتنے گنجو سو سمائل کرنے ہوئے بھی گنجو سی کری صحیح سے مسکراؤنا ہاں ایسے 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 آری 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 اور یہ سمائل آگئے میری جان کے فیس میں بابو کتنی کیوٹ سمائل ہے اور کترہ چھپا کے رکھتا ہے اتنا کم دکھاتی بھی والی سمائل تو آنا پھر زور زور سے رانو کو حق کر دیکھتے ہیں ایلویو سو مچ جان میں بہت در گئی تھی میں بلتے کیوں در گئی تھی میری جان میں تو ادھر ہی ہوں نا میں کبھی نہیں جاؤں گے اپنی جان کو چھوڑ گیا ہے پرومیس ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں آنا کچھ ساتھ ہے انہوں سے پیاد کرنے لگ گئی ہے ان دونوں کی نزدیک ہے تو دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہے میں کیسے ان دونوں کو دور کروں گی تو آنٹی ہی سے سوچنا لگ جاتی ہے تو آنا کہتے ہیں بی 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 بڈ بریکفاست تم نے کیوں منایا ہے بریکفاست تو ماما مناتی ہے آنا بولتے ہیں ہاں آنٹی بناتی ہے آنا بٹ سروری ہے کہ روز آنٹی آج میں نے بنا دیا میری چان کا فیورٹ ڈیچ بڑھ لگیا آنا آنا بٹ سروری ہے آنٹی بھولتے ہیں چلو چل سروری ہے آنا بڑتی ہیں ہاں آی میں سے فریش نہیں ہوں نہیں ہوں بس پانی ملنا نہیں ہوگی چلو اب کھانا دو آنا بڑتی ہیں نو 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 جب تک فریش نہیں ہوگی بریکفاست نہیں ملے گا سمجھی چلو جاؤ آنا بڑتی چان کیا ہے اینا مجھ سے دونوں پوک لگی ہے بلتی نو جاؤ چل جاتی ہے فریشو نے تو بھی آنٹی جو ہوتی ہے بھار ڈائنی ٹیبل پر آکھے بیٹھ جاتی ہے تو آنٹی جب فریشو کے آتی ہے تو وہ بھی ڈائنی ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور مممہ کی طرف دیکھتی ہے اور بلتی ہے گوڈ مورننگ مممہ تو اس کے موقع تھی ہاں گوڈ مورننگ تو آنٹی دیکھتی ہے کہ انہوں اکیلے سب کچھ لے کے آ رہے تو آنٹی فوراں سوٹتی ہے انہوں سے کچھ سمال لے دیکھتی جان کیا سب اکیلے ہی کرو گی کیا دکھا ہوئی در مجھے تو آنٹی بلتی ہے نو جان تم کیوں کرو اتنا ٹھیک نہیں ہے میں کر رہی ہوں آنٹی بلتی ہے کیا یا ٹھیک ہوں میں اہم ہی مجھے مریض بنا کر گیا بلکل ٹھیک ہوں میں تو ایسے بلتی ہے دونوں گھانا ٹیبل پر لگاتے ہیں اور انہوں بھی پھر آنٹی کے طرف دیکھے بولتی ہے گوڑ موننگ آنٹی تو آنٹی کچھ ریپلائی نہیں دیتی تو آنٹی ایسے مومہ کو دیکھتی ہے کہ مومہ انہوں نے آپ کو گوڑ موننگ رشت کی ہے ایٹلی اسے ریپلائی تو دی تو آنٹی پھر بھی کچھ نہیں بولتی تو انہوں نے کہتی ایٹس اکی ایٹس اکی آنٹی یہ لو دھوم جان یہ لو بکھ لکیتی ہے یہ لو کھالو چلدی سے تو آنٹی بیٹل ساتھ میں کھاتے ہیں تو انہوں نے بولتی ہے وہ مجھے کچھ کام ہے آنٹی ہوں کوئی کام نہیں کچھ کام نہیں بیٹھو ہے ہاں Angel انہوں نے پھر آنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو دونوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کے دور زیادی ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ چان کیا ہوا کیا سوچھو Fortunately کچھا رہے گا دیماغ میں تو انہوں نے یہ مجھے سب پتا ہے تم کچھ سوچتی ہوں بار بار کسی ایک طرف کیوں دیکھتی ہوں کیا ہوا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں جان جلدی سے کھاؤ نا تو اسے جلدی 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 سے روم سے جاتی ہے اس کی میڈیسن لکھا دیا اسے میڈیسن کھلا دیا چلو یہ لوگ کھا لیا چلو اوپر اب روم میں چلو ریسٹ کرو تو انہوں نے کہا جانا بھی تو اٹھوں سو سو کیا مجھے پھر رہو نہیں سونا چلو نا باہر واق کریں چل جائیں اچھا نا بھولتی ہے چھا نا مجھے کچھ کام ہے تو تم جاؤ نا انہوں نے کہا کیا جان کیا کام ہے تمہیں انہوں نے کہا مجھے دینے کچھ کام بھولا تو ان کو وہ کچھ کر کے دینے تو میں وہی کروں آپ کے کام کو رہا پلیس جاؤ تو انہوں نے کہا پلیس جاؤ نا اپنے خیار رکھنا ہوگی اونٹی آپ پلیس لے کے جاؤ نا آنہ کو باہر تو آنٹی فوراں سے کھڑے ہو جاتی ہے آنہوں کو ایسے پکڑے تھے کہا بیٹا چلو تو آنہ انہوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہا کچھ تو کر پڑے جان بھار بھار کچھن کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو اور اچانک سے میری جان کیوں کام کر رہی ہے یہاں بریکفنس بھی بنایا ہے اور ابھی بھی نظریں بھار بھار کچھن کی طرف جا رہی ہے کچھ تو کر پڑے تو آنہ ایسے سوچ رہی ہوتی اور ماما اکسان بھار بھار کے لیے جاتی ہے ماما کو بولتی ہے ماما آپ نے انہوں کو بولا ہے گھر کا کام کرنے کو تو آنڈی بولتی ہے کیوں وہ گھر میں رہتی تو کام نہیں کر سکتی تو آنا بلتی ممہ بتائیں آپ نے بولا ہے یا نہیں آنٹی بلتی ہاں میں نے بولا تو تو آنا بلتی ممہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ میمان ہے آنٹی بلتی اچھا تم تو اسے اپنا سب کچھ مونتی ہو نا تو میمان کیسے ہو آنٹی بلتی ممہ پلیز آپ اسے کام کیسے کروا سکتے ہیں مجھے آپ سے امید نہیں تھی تو ایسے بلتی واپس گھر میں بھاگ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ آنٹی جو ہوتی ہے وہ پیاس کائپ شورتے ہیں تو اس کے آنٹی سے سارے آنسو آنے ہوتے ہیں تو آنا فوراں سے اسے حق کر دی انہوں کو پھر ایسے اپنی طرف کر دی کہ تھی جان تمہیں یہ سب کنیز ہوت نہیں ہوکے ایسے اس کے آنٹی سے ساپ کر دیا اور پھر اسے وہ نائف لیکی سائر پر کر دی اسے بلتی کہ لو پھانے پہو ٹھیک ہو تو انہوں نے بلتی ہو میری آئیس بہوچھ رہی ہے آنا بلتی آئیس تو جلیں گے نا چان تمہیں کام کرنے کی عادت نہیں ہے تو تم کیوں کر رہی ہو ہاں آنا بھی تو کر سکتی تھی نا ماما کو تو انہوں سے آنا کا ہاتھ پھر پکڑ دی جان میں ٹھیک ہو کیسے بنا کر دیتی ہاں پہلے ہی آنٹی مجھے نراز ہے اور اگر انہیں بتا چلتا مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تو بتانے کیا کرتی تو آنا بلتی جان یہ خلط ہے سمجھے جو تم نہیں ہو وہ بنے گی کوشش مت کرو اٹس اوکے کھانا بنانا نہیں آتا تو اٹس اوکے سنوٹ اب اکیل جان تم بھی کیا زورت دکھانا بنانے کی میں بنا دیا کروں گی تو تبھی آنٹی آتے ہیں یہاں سارا کام تم کرو گی تو یہ کیا کرے گی آنا بولتی ہی مجھ سے پیار کرے گی اور میرا خیال رکھے گی جو یہ اچھے سے رکھتی ہے اس کے علاوے سے اور کچھ کرنے کی زورت نہیں ہے اور ماما آپ ہم دونوں کے بیچ میں اس طرح سے انٹر فیر کرنا بن کریں سمجھے آپ بہت اٹ کر لیا آپ نے میری جان کے اور نہیں چلو آنو ہم ابھی گھر جا رہے ہیں تو انہوں نے کہاں پلیز ریلیکس میں نے بولا تھا ہم پرسو جائیں گے اور دیکھو آج تو آگے کل کا دن ہے بس آج اور کل کا دن گزار لو پر گھر جلتے ہیں تو آنو بولتی اب بہت ہو گیا جان اگر ماما ابھی نہیں مانی تو کل بھی نہیں مانیں گے اور پرسو بھی نہیں مانیں گے اس میں سب کنیز ہوتی ہیں اب چلو انہیں سارا روم میں تیسے اس کا ہاتھ پکڑ کے روم میں لے گی جاتی ہے تو آنٹی کو آنا کی بات وہ بہت زیادہ پورا لگتا ہے وہ سب کنیز کی سب انہوں کی وجہ سے انہوں کی وجہ سے میری بیٹھی آمی اس طرح سے بات تمیزی سے بات کر رہی ہے اور پھر آنٹی بولتی ہے اب تو بھی ان دونوں کو الہتر کر کے رہو گی اور وہاں پہ آنا چاہتی ہیں وہ بہت زیادہ کسی میں ہوتی ہیں تو انہوں نے بولتی ہے دیکھوا خرم نہیں گئی تو تمہاری چاپی کا دل تو اچھائے گا آج ہو جائے گی اور وہ ایسے تھوڑی کرتے ہیں اور نور نے بھی تو ہمیں بار بار بولا تھا تو جھانا اچھا نہیں لگتا اچھے کام کرتے ہیں پارٹی سے واپس آتے ہیں پھر سوچتے ہیں تو آنا بہت کسی میں تک سوچتے ہیں پھر ہم پکڑ کر جائیں گے انہوں نے اچھا ہو پہلے پارٹی کے لیے ریٹی تو ہو جاؤ چلو شاور لیتے ہیں تو ایسے ہی دونوں جو ہوتے ہیں اکٹھے شاور لینے جاتے ہیں تو آنا جو ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتے ہیں کہ انہوں اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہوں ایسے آنا کو بوڈی واج کری ہوتی ہے ایسے ہی سوپ کے ساتھ ایسے اس کے فل بوڈی پر سوپ لگا رہی ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے اس کے بوڈی کو رب کر رہی ہوتی ہے تو آنہوں کا بہت اچھا لگ رہوتا ہے آنہ ایسے انہوں کے پاہ میں پاہیں ڈالتے ہیں اس کے لیپس پر کس کے لیتے ہیں تو انہوں بھی ایسے آنہ کو کس کر رہے ہوتی ہیں تو آنہ کہتے ہیں جان مممہ کب مانے گی ہم دونوں کو جسٹے کو کب ایکسپٹ کریں گی ہاں انہوں نے بہت جلد کریں گی جان ہمیں ایک موقع تو دینا چاہیے نا آنٹی کو ہاں کچھ ٹائم تو دینا چاہیے اگر آپ چاہتے ہو فوراں سوچے تو فوراں سے تو کوئی کامی ہوتا نہ جان ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے آنٹی ہمیں ایکسپٹ کریں گی بہت اپنے ٹائم پر انہوں نے کچھ ٹائم لگے گا اوکی اور تب تک ہمیں یہی پہ رہنا ہوگا آئے گا کہ ہم یہاں پہ رہت ہو جائیں لیکن مممہ تمہیں بار بار ہٹ کر رہی ہے اور یہ مجھ سے پرتاش نہیں ہوتا ہوں تمہیں بلتی ہو کہ جان آئی نو تم سے پرتاش نہیں ہوتا اور جہاں تک میں آنٹی کو جانتی ہوں آنٹی کو بھی برا لگتا ہوگا مجھے ہٹ کر کے لیکن وہ بھی کیا کر رہے ہیں وہ ایک ماں کی طرح سوچتے ہیں وہ تمہارے بارے میں سوچتے ہیں شاید وہ تمہارے لیے ایک اچھا لائف پارٹر چاہتی ہیں جو ہر ماں چاہتی ہے اج کی بیٹی کو اچھا لائف پارٹر ملے تو اس میں غلط کیا ہے تو ہر ماں چاہتی ہے تو ممہ کو دکھ نہیں رہا مجھے میرا لائف پارٹر مل گیا ہے یہ تو مل گئی ہو تو میرا کتنا زیادہ خیار رکھتی ہو کتنا پیار کر دی ہو جتنا تم مجھ سے پیار میری خیار کر دی ہو اتنا کھوئی نہیں کر سکتا اور یہ بات ممہ کو سبت کیوں نہیں آ رہی تو ایسے کہ دونوں شاور بھی لے رہی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی ہوتے ہیں تو انہوں نے بلتی ہے جہاں ناٹی ہو سب سمجھ جائے گا اب کچھ ٹائم لگے گا پھر وہ سب سمجھ جائیں گے نا اوکے چل ہو جاؤ تو ایسے انہوں پھر آنا کی لپس پر کس کرتی ہے تو انہوں نے دوسرے کو کس کر رہا ہوتے ہیں تو آنا جوتے پھر وہ انہوں کو کس کرنے لگ جاتی ہے اس کے نیک پر کس کرتی ہے تو سارا صحب صحب ہو چکا ہوتا ہے تو آنا اسے اس کو سارا صحب بھٹا کے جو اسے اسے اپنے فیس پہ لگاتی ہے اور اسے دن لگ جاتی ہے تو انہوں نے یہ کیا انہوں نے کہا کچھ ٹائم لگ رہا ہے تو ہاری بدل سے لگا ہوا تھا میرے فیس پہ تو انہوں نے کہا اچھا جیب بڑا مزارت میں ہو انہوں نے کہا بہت بہت بچار ہے تو انہوں نے کہا ہوتے اپری ایسے ہیں آنا کی فیس کو اسے اپنے فیس سے ٹچ کرتی اپنے چیک سے تو دونوں بھی حصرے ہوتے ہیں تو دنوں اندر بہت زیادہ حسری ہوتے ہیں تو کہہ کی رہا لگا کے تو آنٹی تو بھی آتی ہے آنٹی کے روم میں وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کہتے ہیں بہت زیادہ حسری ہیں بہت زیادہ تو آنٹی کو تو بہت زیادہ خوصہ آ جاتا ہے وہ فوراں سے ایسے گنے کے ایکٹنگ کرتے ہیں بلتے ہیں آہا میری کمر ٹوٹ گئی تو آنٹی جب ہی سنتی ہے اور انہوں دونوں جلدی سے ایسے ہی بہار آ جاتے ہیں بغیر کچھ کبر کی تو دونوں کے بڑھے پہ بہت زیادہ سوپ لگاو تھا اور جھاگ پڑی ہوئی تھے ساری تو دونوں کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا تو آنٹی پہتے ہیں ہاں میری کمر تو آنٹی جیسے آنکھیں کھولتے ہیں تو دونوں ایک دم سے بغیر کبر کی آنٹی کہتے ہیں شرم نہیں آتی تو دونوں کو چاپ کپڑے پہنے کیا ہو تو دونوں اندر جاتے ہیں فوراں سے اپنے وزن پر پانی جالتے ہیں اور سارا سوپھٹا آگے کپڑے چیز کر کے باہر آ جاتے ہیں اور تو انہوں پھر آنٹی کو اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں کیا ہوا آپ کو کیسے لگی تو آنٹی بولتے ہیں پتہ نہیں میں آ رہی تو تمہاری روم میں اور مجھے لگ گئی گئی میں آپ دوکھے کمر میری تو آنوے اندھانا آنٹی کو سپورٹ دیتے ہیں پھر ان کے روم میں لکھ جاتے ہیں اور ایسے ان کو اٹھا گھر کے انہیں تفاہارے ہوتے ہیں تو آنٹی ایسے ایکڈنگ کرتا ہے آپ دردہ رہے ہیں تو انہوں نے کہتے ہیں اچھا آپ لیٹ رہے ہوگی میں گھرم پانی کر کے آتی ہوں تو انہوں گھرم پانی کرنے جاتے ہیں اور آنہ ایسے اپنے مما کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں انہیں دوباری ہوتے ہیں تو آنٹی جو ہوتی ہیں دل میں بہت خوش ہوتی ہوتے ہیں کہ شکر ہے دنوں کو اللہ ہوتا ٹائم نہیں ملا جیسے ہسٹی ہوتے ہیں تو انہوں نے جلدی سے آئے وہ ہوتے ہیں یہ لے آنٹی پانی تو آنٹی بھولتا ہے اتنا مٹی پانی مار ہوگی کہا مجھے تو آنٹی ایسے ہوتی ہے اوکی 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 آرام سے انہوں نے مجھے دے دو تو آنٹی اسےگنے اسے ہوتی ہیں کہ ان دونوں کے بیٹ میں میں لڑا ایک کرونا کر رہو گی تو آنٹی جو ہوتی ہے وہ لے اللہ ہوتی ہے اور گزیں کہتے ہیں مما پانی تو اتنا کرم نہیں ہے آنٹی بلتی ہے میں جوڑ بھو رہی ہوں تو آنٹی بلتی ہے نی نی مرمہ میں ایسے قبول میں ٹکور کرتی ہو کے تو اس بول کے رام رام سے ٹکور کری ہوتے گرم پھانے کی تو آنٹی کہتی ہے ہاں بہت سکون مل رہا بہت در دور رہا تھا مجھے تو آنٹی کی طرف دیکھتی ہے آنٹی سمجھ جاتی ہے کہ آنٹی کو نہیں لگی پٹو آنٹا کو کچھ نہیں کہتی ہے کہ آنٹا تم آنٹی کے بعد بیٹھو آنٹا کو کھانا بنا ہوتے اور آنٹاoso آنٹی بلتی ہے آنٹا ہوا بہت stehen تو پھر تمہارے طابت خرابہ جائے اسے نے ڈاکٹر نے بھی筋 کھانا کھانے کی بہتی ہے کہ انہیں کہاں میں بنا دیتا ہوں تو تمہارے لدے تو انہوں نے کہاں ننیم قرآن کرتا ہوں تو کہاں کیوں خرابہ جائے تو خرابہ جائے تو waren جائے کہ انہوں نے تو نسٹ پر کوئی خطا Uhh کہتی، MARK 1000 Cabinet 5 اور مجھے بہت درد ہو رہا ہے آج دکور کرو میری سری سے انو کے پاس نہیں جا پاتی اور پھر ہم نے ممہ کے دکور کرنے پر کرنے لگ جاتی ہے دل مرکتی ہے میری جان مجھے پتہ ہے تمہیں بہت پروبلم ہو رہی ہوگی اور میں اسٹائم تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوں کاش میں تمہارے پاس ہوتے تمہارے کچھ حال پکر باتی اور تبیہ انو جھوتی ہے وہ کچھ فروڈ سوگیرا کٹ کے آج ہی کہتی ہیں لو جان تو بکاؤ اور ممو کب کھلا ہو کے تو آن ایسے فوراں جی کھڑی ہو جاتے ہیں انہوں کا ہاتھ بگر دیکھتی جان رکھو تو ایسے اوپل کے آن اپنے ہاتھ سے انہوں کو فروٹ شہاری ہو دیکھتی جان ان فروٹ کی ضرورت مجھ سے زیادہ تمہیں آئے بہت قربی ہے نا تھی کو سارا پسینہ پسینہ ہو گیا تو انہوں نے بلتے ہیں اچھا پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنے دوپٹے سے پہنچتا ہوں نا تو آن ایسے میں نے جانتے کہ اچھا دوپٹے سے پہنچتا ہوں میری دوپٹہ گند ہو جائے گا نا انہوں نے بلتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہمار تو کوئی قدر نہیں ہے دوپٹے کی بڑی ہے تو آن ایسے دے ہیں اور پھر اپنے دوپٹے سے ہسے انہوں کی سارا پسینہ ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں انہوں نے بلتے ہیں کہ یہ تمہاری ہی ہے اس دوپٹے کی نہیں سمجھی اور یہ تبھارے آنسو جائے اس دوپٹے سے زیادہ قیمتی ہیں مارا گا آنکھ سے ہان سو رہی ہے نا ہاں آہ ایسے بلت Ainz ان یقع فسینہ olutionsانہ بلتا ہے اپنے اثنان سے مجھ سے شک کروں گی اور میں رہی ہے وہ میری آنکھ میں Corn是不是 بطرها ہ رہی ہے نا تمہیں پتا ہے نا پشینrett não تو میں اقاری międzyراج ہوتا ہے وہ آہ تو واف آنا کہتے ہیں ہم صوری جان سب میری وجہ سے شنق ہوں اچھر ہاؤں یہ طرح آنکhar بن کرو تو آ میرے آنکھے بلتے ہیں کہ سی دے لوگ مجھ زی голос اسبرکے گا رائٹا اس پر کیس آپ صحیح لے گو رہے ہیں میں ب کرتے ہیں ہانا بوس کو مرہ رہا اور کروں تو آنے میں بہت سیکھوٹا کیسے کرنے گایا اس پر اون لکھا جاتا ہے انہوں کے آئس پر تو آنٹی کیا تو اتراہ ہاں گسا رہو ہوتا ہے آنٹی کیا ہاں اسی کا خیار رکھو میرا نہ رخنا دھاری ماہاں یا سے درد سر مر رہی ہے اور تمہanoe بھی اپنی گل فرم کی پررا ہے تو آنے میں بہت سوئی چان ایسا کہ آپ آنٹی کے خیال رکھو کہ میں ٹھیک ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوں میں کر لوں گی سب کچھ ہو کہ آنٹا بلتی پکا میں بلتی ہاں نا جان پکا ایسا بھولتی واپس کچھن میں چل جاتی ہے آنٹا جا ہوتی ہے وہ بھی رو ماما کو فروٹس کھلا رہے ہوتی انہوں نے تباہ بھی رہی ہوتی ہے سا آسان سو آنٹی کو تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے بہت مظہار ہوتا ہے ان دونوں کو دور رکھے آنٹی بولتی ہے بس ایسا میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہوں گی کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپن کرنے کا موکہ ہی نہ ملے اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپن نہیں کرو گی تو تم لوگ کا پیار بھی کم ہو جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا ہستا ہیستا تو آنٹی ایسے سوچتے ہوتی ہے بہت گائیس آنٹی تو بھولیے یہ پیار ہے کوئی مزاگ تھوڑی ہے تو ایک دوسرے سے دھوڑ آنے سے ختم ہو جائے گا اور پیار میں دوری ہے اگر بڑھ جائیں تو محبت تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ انہوں اور آہانہ کے ساتھ ہو رہتا ہے آہانہ کا دل تڑپ رہتا ہے انہوں کے لئے اور انہوں کا آہانہ کے لئے اور آہانہ جو ہوتے ہیں بہتر رکھنے کے بھانے واپس کچن میں جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ انہوں کام کر رہی ہے تو آہانہ اسے بیچے سے جائے اسے ٹائٹلی حق کر لیتا ہے کہ میں جان کتنی گرمی میں کام کر رہی ہے انہوں نے بلتا ہے آہانہ آپ اور گرمیوں پر سے تم حق کر کے اور گرمیوں کری ہو دور ہو جاؤں نا تو آہانہ دور ہو جاتی کہتے ہیں اچھا چھے گرمی ہو رہی ہے تو ایسی بھول گیا انہوں کیسے سیدھا کرتے ہیں اسے فونک مارے کے ایسے اسے ساری گرمی دور کر رہی ہوتی ہے انہوں نے کہتے ہیں اوف ہو تمہاری سکون ہے اس فونک میں ایسی کی کل کس کو لیتے ہیں اچھا چھے مکہ نکم لگاؤ اور یہ کیا اتنی ساری ٹش پھر نانے کو کس نے بھوڑا حقSTR شپ رائس بنا لے تو انہوں نے کہتے ہیں حق ثلی پھر زیادتے ہیں حق aestائے آنت کو اور جاتا محضہ مل جائے تو انہوں نے کہتے ہیں اس لیے حق adesso ہلamos п staff ہو اچھا حق confident forward بنا دیا تو انہیں سبزی بھی بنا دی آل بھی بنا دیradas اپو روٹی بھی بنا رہی ہو اتنا مطکرونہ جان تھک جاؤ گئی انہوں نے بلت پی ہانا ہی تو کچھ مئتھے میں بھی بنانا ہے انہوں نے بہت بہت ہو گیا اتنا سب بنانے کی زورت نہیں ہے ایتنا تو موما بھی نہیں بنا دی جان میہ بھی نہیں بنا سکتی اتنا سب کچھ ایک صحیح تھک جاؤ گئی تو مکی علی کتنے گھنٹے ہوگے تمہیں کچن میں کھڑے ہوئے ہاں تھک گئی ہوگی نا یلو یلو چیر یہاں بیٹھ جاؤ تو ایسے بیٹھا لیتے ہیں تو انہوں نے کہتی چاند میں بیٹھ جاؤں گا تو کام کون کرے گا انہوں نے بس بہت کر لیا تمہیں اب میں کروں گا انہوں نے بلکلی انہوں نے بلکلی چاند تمہیں میری قسم چھپ کر کے بیٹھ رہو اور یہ لو اسے ہوا کرو خود کو تو انہوں نے پھر ایسے خود کا حفاظ کرنے لگ جاتی ہے اور آنا جاتی ہے وہ فوراں سے روٹیاں بنانے لگ جاتی ہے تو انہوں نے بلکل اچھا نہیں لگ رہا تو اس کا روٹیاں بنا دے دیکھیں تو وہ کہتی چاند پلیز تم روٹی کیوں بنا رہی ہو مچے اچھا نہیں لگ رہا تمہیں یہ دیکھو پسینہ آ رہا ہے تو اسے بلکل اس کا پسینہ ساب کرتی کہ بس بہت ہو گیا بنا لی تمہیں روٹی اور یہ روٹی میں کھاؤں گے تمہیں بیٹھو تو ایسے ہی بٹھا دیتے ہو اس کو روٹی بنانے لگ جاتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ آنا کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو انہوں نے کہتی چاند میں تو کام کر رہی ہو نا پھر تم کیوں کہ جن میں بیٹھے ہو دیکھو گرمے میں کتنا پسینہ آ رہا ہے ایک کام کرو چاہو مومہ کے پاس جا کے بیٹھو ایسے مومہ کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے نا تو انہوں نے کہتی پھر چاند تمہیں سب اکھی لیے اور پھر کچھ میٹے میں بھی بنا رہتی ہے اور سب کچھ بنا کر بند کر رکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ آج تو آنٹی مجھ سے امپریس ہو جائیں گے آج تو انہوں نے میں کچھ آگنے کا موقع دونگی نہیں تو ایسے سوچتی ہے اور پھر روم میں آتی ہے دیکھتی ہے کہ آنا مومہ کو دباتے دباتے وہی پس ہو گئی تو انہوں میں سے آنا کو سیدھا گھل جا دیتے اس کے اوپر بھی بلانگیر دیتے اور آنٹی کے اوپر بھی اور آنٹی کی طرف دیکھتی ہے آپ ہوتی ہیں آنٹی مجھے پتہ ہے آپ کو کچھ نہیں آپ یہ سب اس لئے کر رہے ہونا تک کہا نا مجھ سے دور ہے آئینو آنٹی آپ جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو اپنی بیٹی کے خوشی کے لئے کر رہے ہو شاید آپ کو رکھتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے قابل نہیں بات ایسا نہیں ہے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور میں اس قابل ہوں کہ اس کو دنیا جہاں کی ساری خوشیاں دیکھ سکو ایک دن آپ یہ بات ضرور سمجھو گے تو ایسے بھول گے پھر آنٹی کے پاس آتے ہیں اس کے فرد پر اگر کس کرتے ہو کہ دیمیتا چھوٹا سا بچہ کتنے حرام سے سو رہا ہے اگر چاہاں گوڈ نائٹ حرام سے سو دی رہو تو ایسے اس کو کس کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنے روم میں روم میں جا کے بہت جاتا ہے تھکی ہوئی ہوتی ہے کس کرتے ہیں بہت دیر کچن میں کھڑی رہی تھکی ہوئی نہیں میری جانتے ہو کتنا مرجھا گیا ہے میرے جان کا تو ایسے اس کو دبھاری ہوتی ہے بہت سوڑی ہے اس کے پاس پہ دکھری ہوگی ہاں پھر آنٹی ہے اس کے پاس دبھاری ہوتی ہے پھر ایسے اس کے پاس آنٹی ہے اور دیکھتے ہیں کہ سوڑی ہے اس کے کپڑے سارے پسینے پسینے تو آنا بہتی ہے کیا گھیلے کپڑوں میں سوکھی جان یہ تو خلط بات ہے نا تو ایسے بول کے سارا اس کے کپڑے کھول دیتی ہے اور ایسے ڈاول دیتے ہیں گھیلہ اس کا سارا فسینہ بھی ساپ کر دیتے ہیں فل بھوٹے پر بھوٹتے ہیں میرے چھوٹا سا بچہ بالکل کام کرنے کی حادث نہیں ہے نا پھر آج سارا کام کرنا پڑ گیا ایسے تم میری وجہ سے ہم سوری جان میں ابھی نہ میری وجہ سے تمہیں اور کیا کیا فیس کرنا پڑے گا میں سوری تو سب بول کے پھر اسے کپڑے واقع سے پہنہا رہا دیا ہے اور بولتے ہیں جان ای پرومیس میں تمہیں کبھی نہیں چھوٹا ہوں گی چاہے میں مامہ میں ایکسیپٹ کریں گا نہ کریں تمہیں سب کا نیزورت نہیں ہے اور ایسے بول کے سر ٹائٹ لیا کر کے سو جاتی ہے اور آنٹی جوتی ہے میں یہ سب کچھ سن لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کیا فیس کر رہا ہے اگر میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا پھر بھی میری بیٹی مجھے چھوٹ سکتے ہیں اس لڑکی کو نہیں گھلکیاں لڑکی کے بیچے مجھے چھوٹ دیگی تو ایسے سوچ کے تو آنٹی کا گوشہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ گوشہ میں ہوتی ہیں تنہوں سب کچھ سننے کے بعد آنٹی گوشہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت سوچتے ہیں اب تو جو مر جو ہو جائے وہ ان دونوں کو دور کر کے رہو گی تو گائز اب دیکھنا ہی ہے کہ آنٹی نیکسٹ کون سی چال چلنے والی ہے یہ چال تو ان کی فیل ہو گئی بھی دونوں ساتھ ہوئی گئے تو گائز آنٹی تو ایک دم سے ویلن بن گئی ہے مطبع اتنی اچھی تھی اور اچانک سے ویلن کرو اور گوڑ مجھے تو آنٹی سے ہی امید نہیں تھی تو گائز اب دیکھنا ہی ہے کہ نیکسٹ ان دونوں کی سٹوری میں کیا ہونے والا ہے تو ملتے ہیں ہمیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے تاٹا بائے بائے پرچاندی سپل ہمیں شکتر ریکویسٹ ہے کہ بہت کنجوس ہو گیا بلکل کتنی بات ہے ہر چھت سرا بھی ویڈیو کو لائک نہیں کرتے نائے کومنٹ کر کے بتا ہوتے ہو کیسے لگیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو جیسے لگتا ہے جیسے آپ کو آتا ہی نہیں بہت کلیت بات ہے چل دیسے چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو کومنٹ کرو شیئر کرو اگر دن تاٹا بائے بائے